اسلام علیکم میں ہوں بوٹنس ملکب بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل گارڈنگ ویڈ اے بی آج کسی ویڈیو میں میں کوکس کوم جسے سلوشیا بھی کہتے ہیں اس کو ٹرانسپلانٹ کروں گا یہ سیلڈنگ مجھے توفہ آئی تھی گفٹ ملا تھا تو اسے میں آج ٹرانسپلانٹ کروں گا تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو کیسے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو چلیئے میں آپ کو اس کی جڑیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کی جڑیں یہ سیلڈنگ کا سائز تھوڑا سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے آپ نے اتنے سائز کی سیلڈنگ نہیں ٹرانسپلانٹ کرنے اس سے چھوٹے سائز کے سیلڈنگ ٹرانسپلانٹ کریں گے تو وہ بہتر رہے گی اگر اس سائز کی بھی چل جائے تو وہ بھی بہتر رہے تو چلیئے کرتے ہیں اب ہم اسے ٹرانسپلانٹ پودوں کو لگانے کے لئے جو میں پوٹنگ میں سے یوز کر رہا ہوں اس میں یہ گارڈن سائل ہے بلکل عام سی مٹی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خات یوز نہیں کی گئی اس کا کلر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آپ کی طرف کچھ اور کلر کی ہوگی ہماری طرف اس کلر کی ہے یہ بلکل سیمپل مٹی ہے گارڈن سائل اور یہ بھالو مٹی ہے اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ سینڈ ریور سینڈ جو ہوتی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو کنسٹرکشن میں بھی یوز ہوتی ہے تو ان دونوں کا مکسٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ اسے ہر پندرہ دن بعد اورگینک کمپوسٹ یعنی کہ خات دیں گے تو ابھی میں اس میں مکس نہیں کروں گا گارڈن سائل اور بھالو مٹی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب اس کو گملوں میں فل کریں گے اور پھر ان کو ٹرانس پلانٹ کریں گے ٹرانس پلانٹن کے لئے میں یہ گملے استعمال کر رہا ہوں یہ پہلے سے اس میں میرے پلانٹ کچھ لگے ہوئے تو میں نے وہ نکال کے اب اس میں اور پلانٹ لگانے لگا ہوں ان گملوں کے شراخوں کو میں اس طرح پتھر سے کور کر لوں گا تاکہ مٹی جو ہم پوٹی مکس اس میں استعمال کریں گے وہ نیچے نہ جائے اور اس سے جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ نکل جائے گا تو آپ نے بھی اس طرح اس کو فل کر دینا ہے تو اب جو میں نے پوٹی مکس مکس کیا تھا اس سے میں اس کو فل کرتا ہوں اس میں میں نے گارڈن سائل یوز کی تھی اور بالو مٹی کا مکسر یوز کیا تھا بالو مٹی اس سے ڈرینی سسٹم اچھا ہوگا پانی اس میں زیادہ دیر تک رکے گا نہیں جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ نیچے سے نکل جائے گا اور گارڈن سائل کے وجہ سے اس میں کچھ دیر تک لیے پانی سیو رہے گا موسیقی 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 تو اب میں سیڈلنگ کو ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں یہ آپ اس کی جڑیں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے انگلی کے مرسے سے سراخ کرنا ہے تھوڑا سا اور اس طرح آپ نے اسے دبا کے سائیڈ میں مٹی ڈال دینی ہے اتنا زیادہ نیچے تک نہیں دباؤں گا تاکہ اس کی روٹس جو ہیں جڑیں جلدی نیچے سے نظر نہ آئیں ایک بار اس نے اگر پکڑ بنا لی تو پھر یہ نیچے جھکے گا نہیں تو یہ اب میں آپ کو دوسری لگا کے دکھاتا ہوں اس کو بھی میں زیادہ نیچے نہیں دباؤں گا بس تھوڑا سا اس طرح پریس کریں گے سائیڈ سے یہ ایک اور پلانٹ ہے جس کا سٹیم یعنی کہ تنہ جو ہے وہ پہلے سے ڈیمیج ہے اس کے اوپر چوٹ لگی ہوئی ہے تو میں اس کو بھی ٹرانسپلانٹ کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا جی تو میں نے یہ سارے پودھے ٹرانسپلانٹ کر دیے ہیں تو ایک طرف کو یہ جھکے ہوئے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ بڑے سائز کی ہے تو آپ نے اتنے بڑے سائز کی سیڈلنگ ٹرانسپلانٹ نہیں کرنے اس سے درمیانے سائز کے اگر ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے کیونکہ جب جڑے ان کی بن جائیں گے جلدی سے وہ جگڑے جائیں گے تو پھر وہ اپنے سہارے پہ کھڑے رہیں گے ویڈیو پسند ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ